ہر شخص کے حصے میں ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی ہر شخص کے حصے میں رسول پاک نے وقار رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا یار یہ انقلاب ہے جو ملاد والے رسول نے برپا کیا ورنہ حضرت تاریخ ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے علان نبوبر سے پہلے بھی مکہ آیا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بڑی عورت کو ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو کون ہے یہ بی بی کیا مسئلہ ہے تو وہ کہنے لگا جی میری امہ ہے بڑی ہو گئی ہے کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہو چلو کسی کے برطن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے یہ داستانے نہیں ابھی پہ جن لوگوں کی طبیعہ سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے امام آپ کو واقعہ سنے ہیں نا آپ نے کہ اببہ میرے نام زمین نہیں کرنا تو مار دیا جب کلیجز سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں وہ امام زرکانی نے لکھا ہے ورنہ مسلم نے یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بڑی عورت سادی عورت اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا توجہ ہے میری بات پر سمجھا رہی آپ حضرات کو جو ہمارا معاشرتی محول ہے نا معاشرتی محول تو حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی وہ آیا تھی سکول میں ایک آیا ہوتی ہے جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیوٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے دودھ ڈال دیتی ہے کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے بچہ اگر پخانہ پشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی پالا کرتی تو بتانا دائی کی آیا کی میں مثال دے رہا ہوں اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں اور حضرت علیمہ سادیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ معافضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا جناب آمنہ نے انہیں کچھ ایک مانا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا مانا ہو سکتا تھا آج جو گھر میں امام برطن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی وہ تو بیچاری جن برطنوں کو دھوکے ہمیں دیتی یا بعد میں انہیں برطنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتی لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی اس طرح کی عزت دی اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی پاک ممبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے رسول پاک کھڑے ہوئے نبی پاک میں کبھی کبھی یہ روایہ دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطبہ سے وائزین سے پیروں سے مشایق سے پوچھوں کہ تو بھی بتا جب توں شاکردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے اببا جی آتے ہیں تو توں کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنے جیسے لوگوں سے اچھے علماء کی بات نہیں کرتا کبھی سوال کرو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کار رہا والد آجائے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو لیکن رسول پاک نے عزتیں دی وقار دیا جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرت حلیمہ سادیاں بیٹھ گئیں اور جناب ابو حریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے یا تحیات کی حالت میں بیٹھے رہے حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے زمان میں بعد میں آتا ہے آنسو پہلے آتا ہے اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے ایک حسن الحاوی للفتاوہ میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نہ کمال ہو گیا فوجوں کی فوجیں دین میں آ گیا ایک زمانہ تنہانیوں کا ہوتا ہے ایک عروج کا ہوتا ہے عروج کے زمانے میں بڑے تعلق بڑے رشت بڑی باتیں اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آد آدمی کلمہ پڑھتا تھا فوجوں کی فوجیں آتی ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم در مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی گلیاں بھی بھری دس ہزار کے قریب لوگ مدینے میں جمع حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دس ہزار کا مجموع اٹھ کے کھڑا ہوگیا ہمارے لئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکہ پرنام نہیں ہوتی بلکہ ہم اپنا حق سمجھ دیں ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا حالانکہ بھائی دنیا سب کے لئے کھڑی نہیں ہوتی جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحمی رکھنا اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا یا اللہ یہ تیری دیگوی عزت ہے مہربانی کر خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما کن ہمیں احساس نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو دس ہزار کا مجموع کھڑا ہوگیا دس ہزار آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے تو میرے جیسے آدمی تو ویسکور سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب کہ اللہ ٹھیک کر لو دستار سیدھی کر لو پاک کا انداز کیا تھا رسول پاک کی آنکھوں میں آسو آگئے دس ہزار آدمی کھڑا ہوا حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آسو پوچھے پھر نماز مکمل ہوئی جب لوگ چلے گئے تو حضور ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانے دیکھی وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی امہ کی یاد آگئی ماں کی یاد رشتوں کو وہ عزت دی وہ وقار دیا وہ حسن دیا کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونر کہاں امہ کی بات چھیڑ دینا میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی امہ آمنہ کی بات یاد آئی میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے دل کرتا تھا آج امہ موجود ہوتی میں نماز پڑھانے آتا اللہ اکبر کہہ کے نیت بانتا سبحانہ اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری امہ آمنہ کو کوئی کام یاد آتا وہ پڑھدہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا تو مابو فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا پہلے ماں کی بات سن کے آتا میں چھوڑ دیتا نماز وقار دے دیا وقار وہ حسن بکشا وہ توانائی بکشی کہتے پہلے تو حضور رو رہے تھے جب حضور نے وضاحت کی تو پھر سارے رونے لگ گئے پھر سب رونے لگ گئے پھر اپنا اپنا درد اپنا اپنا ذوق اپنا اپنا شوق کیوں نہیں تو ماں کو عزت دیتا کیوں نہیں تو چند گھڑیاں باپ کو ٹائم دیتا پھر اپنا باپنا دیتا